موسیقی جھوکہ آگیا نیند کا اس طرح سے اونگ رہے ہیں اونگنے کے بعد دوسرا بندہ اس کو ایسے کر کے جگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارا وضو ختم ہو گیا تم دوبارہ سے وضو جا کر کر لو تو وہ بندہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں مسئلہ یہ ہے اونگنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھوکے لینے سے یا آنکھیں بند ہو گئیں اور جھومنے لگا نیند کے غلبے میں آ گیا تب وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث پاک ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے بیٹھے بیٹھے اگر جھوکے آگئے نیند کے اس طرح سے اونگنے لگا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ لوگ خامخاں کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں ترمزی اور عبود عبود کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت شریف میں عشان کی نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے تھے جھکی لینا شروع ہو جاتے تھے پھر دوبارہ آنس پڑھ لیتے تھے تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث پاک سے آپ کو سبق حاصل ہو گیا ہوگا اب کسی کو نہ ٹوکیں اور اگر یہ آپ کو لگے کہ ہمارا وضو ہے اور ہم نماز کے انتظار میں جھوکے لے لیے ہم نے نیند کا غلبہ آ گیا آنکھیں بند ہو گئیں اور ہلنے لگے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ قضا نماز ہو چاہے عید کی نمازیں ہوں چاہے نمازیں جنازہ ہو ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ باقوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آنے والے ویڈیو کے لیے انتظار کریں چینل کو سسکرائب کر لیں چلتے ہیں بڑا حافظ